جو پشتون لانگ مارچ ہوا ہے اچھا یہ بہت اہم ہے اس وقت میں شروع میں میرے ساتھ ایک بڑے زبردست گیسٹ ہے جو کہ محسود ہیں ان کا شمالی وزیرستان سے تعلق ہے میرے ساتھ ہوں گے بھی وقفے کے بعد لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام جو لوگ اس میں شرکت کی جن لوگوں نے پشتون لانگ مارچ کے اندر یہ سب پاکستانی ہیں اور انہوں نے جو باتیں اٹھائیں وہ لیجٹمنٹ باتیں ہیں جائز مطالبات ہیں اور ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ان کا حق ہے کہ وہ پرامن لانگ مارچ کریں اور پرامن طریقے سے پریس کلپ اسلام آباد کے سامنے اکھٹے ہوئے اور انہوں نے ایک پرامن اجلاس کیا اس میں کوئی حرج نہیں تھی کچھ اس میں انڈیویجولز افراد انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو سخت تھی تھوڑی سی جو جذبات میں ہو جاتی ہیں نہیں ہونی چاہیئے تھی لیکن کیونکہ جو مسائل وہ اٹھا رہے ہیں جو مشکلات کا سامنا ہے انہیں فاتہ کے اندر اور پھر جو قتل ہوا جس طریقے سے نقیب اللہ محسود کا میں کہوں گا شہید ہے وہ جس طرح اسے قتل کیا گیا اور پھر جو ریشل پروفائلنگ پختونوں کی ملتان کے اندر پنجاب حکومت جو ہے وہ ٹرین اسٹیشن کے اوپر حملے کی ایک ڈرل کرتی ہے سیکیورٹی تو اس میں جو دہشتگرد ہے اسے پاکستانی دکھائے جاتا ہے میں تو پاکستانی کہوں گا پختون لباس میں آپ انہیں دکھا رہے ہیں تو وہ پختون پاکستانی نہیں ہے یہ لباس ہمارا نہیں ہے تو یہ غلط ہے انڈیا نے سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹس بنانا شروع کر دیئے پچھلے ایک ہفتے سے یہ فیک اکاؤنٹس پہ بقاعدہ پیسے دے کر کیا پروموٹ کیا جارہا ہے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے پشتون لانگ مارچ کو اور اسے کوشش دکھانے کی کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے اور مختلف قومیتیں آپ اس میں لڑ پڑی ہیں اب انڈیا کوئی خواب جو انیس سو اکھتر کا خواب ہے وہ بار بار وہ خواب آتا ہے کہ شاید ہم اس مرتبہ پھر پاکستان کے اندر کوئی ایسی خلفشار پیدا کر دیں جہاں پہ قومیتیں آپ اس میں لڑ پڑے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے جارہا ہے لیکن وہ کر رہے ہیں ان کی طرح سے یہ کوشش ہو رہی ہے یہاں پہ انفارچنٹلی پاکستانی ریاست غائب ہے ہے ہی نہیں پاکستانی ریاست یعنی کہ یہ جائز مطالبات ہیں پشتون لانگ مارچ کے بلکل جائز ہیں لیکن وہ پرپیگنڈا جو انفارچنٹلی افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب نے کیا اور بیچ میں اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر انڈیا کر رہا ہے اس کا کوئی جواب پاکستان سے آنا چاہیے تھا انفارچنٹلی اور میرا جواب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وزیراعظم صاحب کو جواب دیں یا کہیں ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک نیریٹیو ہے ریاست کا جو بیانی ہے وہ کہاں ہیں ریاست کا بیانی نہیں ہے وہ بیانی ہے کس نے دینا ہے ریڈیو پاکستان نے دینا ہے پی ٹی وی نے دینا ہے آئیس پی آر نے دینا ہے پی آئی ڈی نے دینا ہے وزارت اطلاعات نے دینا ہے کسی کو نہیں پتا پاکستان میں کس نے دینا ہے تو انفارچنٹلی پھر ہم دیکھ رہے ہیں جائز مطالبات بشتون لانگ مارچ ایک عام پاکستانی پولٹکس کا حصہ ہے لیکن افغانستان اور انڈیا اسے ہائیجیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے صبایت کی ہوا اور پاکستانیوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں کرتے ہیں اس کا ایک جواب کاؤنٹر ہونے چاہیے تو وہ پاکستان سے نہیں آیا یہ ایک انفورچنٹ ہماری ریاست کی کمزوری ہے